السلام علیکم کیا حال ہے آپ کو امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ہم بھی ٹک ٹاک ہیں خیریہ سے ہیں اور حضب معمول ہیں ہم کچن میں اور بنا رہے ہیں ہم چیکن چیکن بونلیس تو بس یہ ہمارا کام ہم موڑتوں کا بچاریوں کا کام 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 اور کام کریں ہم کام اور کام صرف تک جائیں تو نہ کریں آرام کیونکہ ہم آرام ہمارے نصیبوں میں نہیں ہیں پھر بھی الحمدللہ ہے سہت کے ساتھ ہیں سہت بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ کی سہت اچھی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ دنیا کے بادشاہ ہیں اور آپ گولیوں پر رہے تو اس ٹائم بھی آپ سمجھیں کہ آپ بادشاہ ہیں کیونکہ یہ جو سہت ہے سہت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے چیکنہ تو اگر آپ کی سہت اچھی ہے تو آپ ماشاء اللہ ہیں اور اگر آپ کی سہت اچھی نہیں ہے تو آپ دنیا کے پریشان ترین انسان ہیں سمجھا رہی ہے اور پریشانی ہے تو زندگی میں آنی جانی ہوتی ہیں تھوڑی بہت جو ہوتی ہیں لیکن جو اصل پریشانی ہوتی ہے وہ سہت کی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ اگر سہت خراب ہونا تو بڑی ہی ناشکری ہو جاتی ہے کہنا کہ اگر سہت مند بندہ کہے کہ ہمیں نزلہ ہوگا ہے یا ہمارے سر میں درد ہوگا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی ناشکری ہو جاتی ہے چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ٹھیک کرنے کے لئے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں میں ٹھیک کرنے کے لئے جیسے نزلہ، زکام، سر میں درد تھوڑی بہت لیکن اگر اس سے زیادہ تھوڑا سا ہوتا ہے تو انسان پریشانی میں آ جاتا ہے تو نزلہ، بخار، سر میں درد اس وجہ سے آپ پریشان نہیں ہوا کریں یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی یہ تھوڑا بہت گولیاں کھانے سے ٹیبلیٹ وغیرے آپ لیتے ہیں دوائیاں کھانے سے آپ کو فرق پڑ جائے گا لیکن جو ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پھر بڑا آپ ٹینشن میں آ جاتے ہو آپ سختی میں آ جاتے ہو تو اگر آپ دوائیوں پر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑ بار شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر بھی بیلنس میں رکھاوا ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں دیویا جیسے بلیٹ پریشر ہو گیا یہ چیز ہوتی ہے پھر بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھیں خوش و عباد رکھیں اپنے گھروں میں میری ویڈیو پسند آئے تو لائی شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو بہت دنوں بعد حاضر ہوئی ہوں کیونکہ میں طبیعت پر یوں آپ کو لیکچر سنا رہی ہوں کہ میں تھوڑی سی بیمار ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ میں ٹھیک ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتے ہیں ان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اتنی نعمتے اتنی نعمتے ہیں کہ ہم اپنی سانس لے رہے ہیں تو ہم شکر ادا کرنا چاہیے ہماری پوری باڈی کا نظام چل رہا ہے اسے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تو بس یہ ہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں پر جو موسم ہے وہ بڑا ہی اچھا ہو رہا ہے اچھا ہے کیا تھنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہاں پر کہ نور سائٹ پر یہاں پر ہے نا سنائے کہ یہاں پر سنو فال ہوئی ہے تو یہاں پر بہت زیادہ تھنڈا موسم ہو رہا ہے میں نے کہا پھر اس کے بعد ہمیں ٹائم نہیں ملے گا ویڈیو بنانے کا تو میں زیادہ تر میرا ٹائم ہی کچن میں گزرتا ہے تو میں نے سوچا میں ایک کچن میں ہی اپنی ویڈیو بنا لوں اور آپ سب کیسے ہیں اور کس طرح آپ کے ادھر سردی ہے جہاں جہاں آپ رہتے ہیں جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے لائک سے شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا میری باتیں جو بھی میں باتیں کر رہی ہوں اس میں کوئی کہانی نہیں ہے اس میں کوئی قصہ نہیں ہے لیکن اس میں نعمتوں کا شکر ادا کر رہی ہوں اور آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ گولیوں پہ ہیں دوائیوں پہ ہیں تو پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ زیادہ نہ بیمار نہیں ہیں وہ لوگ بہت بیمار ہوتے ہیں جو بیچارے بیٹ پر پڑے ہوئے ہیں اور اٹھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ان کو جو آسانیاں کرے اور ان کی زندگیوں میں صحت اور تندرستی کی لہت دوڑ جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے سارے کے سارے جو جو پریشان ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ روزی کی وجہ سے پریشان ہے اللہ پاک ان کو بھی روزی رزق قطع فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو جو صحت کی وجہ سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت جل ٹھیک کر دے اور وہ ٹھیک ہو جائیں اور بالکل اپنے بستروں سے اڑ جائیں اور چلیں پھنیں لگ جائیں نارمل بن جائیں اللہ پاک میری سب کے لیے دعا ہے کل مومنین کے لیے تمام لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے اور میں جو ہے اب میں بھی چکن بنا رہی ہوں کیونکہ ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ساڑھے بارہ کے بعد جی میرا ٹائم ابھی بہت میں بیزی تھی کل پرسو ترسو کچھ طبیعت بھی خراب تھی تو بس اس ہو جیسے میں ویڈیو نہیں منا سکی لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے جواز نہیں ہے ویڈیو تو ویڈیو ہوتی ہے نا آپ کو جیسے بھی یہ بنا نہیں ہے آپ نے ہر حالت میں خیر میں کوشش کروں گی کہ میں کنٹینئے ہو رہا ہوں اور جو جو میرے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو